مالی سال کا بجلی ٹیرف کیا ہوگا آئی ایم ایف نے پاکستان سے تفصیلات طلب کر لی ہیں ذرائع وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ حکومت آئی ایم ایف کو اس زمن میں اپنا جواب جمعے تک بھیجوائے گی اسلام آباس اکرام ہوتی کی رپورٹ دیکھئے آئی ایم ایف نے حکومت سے تفصیلات طلب کر لی ہیں ذرائع وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف نے پاور ڈیویجن سے کروس سبسڈی کی تفصیلات بھی طلب کر رکھی ہیں توقع ہے کہ حکومت جمعے تک اپنا جواب آئی ایم ایف کو بھیجوائے گی ذرائع وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ کروس سبسڈی کے باعث سنتی شعبے پر 473 ارب روپے کا بوجھ ہے جبکہ سنتی شعبے کے لیے مسابقتی ٹیرف آئندہ مالی سال سے لاغو ہونے کا امکان ہے یہی نہیں وزارت خزانہ نے گردشی کرس کو منجمد رکھنے کے لیے اس سال مکمل مالی معاونت کی تاہم روہ مالی سال گردشی کرس کو فریز رکھنے کے لیے 976 ارب روپے کی فانانسنگ درکار ہے ذرائع وزارت خزانہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ڈسکوز کی کم ریکوری کے باعث 263 ارب روپے کے نقصان کا تخمینہ ہے جبکہ نیپرا کے مقرر کردہ ترسیلی نقصانات سے زائد کے باعث ڈسکوز کو 201 ارب روپے کا خسارہ ہوگا آئی پی پی کی بروقت رکم ناعدائیگی پر ان کے واجبات پر 177 ارب روپے کا سود بھی ادا کرنا پڑے گا ذرائع نے بتایا ہے کہ آئی ایم ایف کے مطالبے پر ڈسکوز کا انتظامی کنٹرول اس سال کے آخر تک نیجی شعبے کے حوالے کر دیا جائے گا